سمات فرمایے کہ نہ گھر بطول کا جلتا نہ کربلا ہوتی نہ گھر بطول کا جلتا نہ کربلا ہوتی اگر یہ تین بچپن میں مر گئے ہوتے آئیے میں گزاری گزار نیاد عظم اترام کے ساتھ جناب مناظر پتہ پورے چاہو حضرات دامن وقت کو ملحوز خاطر رکھتے ہوئے ظاہرے کے جشن حیدر اور عید اغد زہرہ کلام کی وقت کو ملحوز خاطر رکھتے ہوئے تقاضہ یہی ہے کہ اختصار سے گفتگو ہو جائے دو چار شیر آپ کی بارگاہ میں اسٹیج پر بجھے ہوئے اگر شہرائے کرام تھوڑی سی توجہ چار مصرے پہلے ملازع فرمالے سالے گزشتہ یہ چار مصرے میں نے پڑھے تھے تحمیل حکم میں پھر سے پڑھ دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد مضمون کے مطابق کچھ نئی بات نئے مصروں میں ہو سکتا ہے آپ سے کرو اور انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کی توجہ صرف ملوز خاطر رہے گزارش صرف یہ بارگاہ مولا میں توہفتن ایک درود پیش کر دیں بل محمد فقط انہی کو تو بھاتے نہیں علی والے فقط انہی کو تو بھاتے نہیں علی والے جنہیں شمار میں لاتے نہیں علی والے یہ خوش نصیب ہیں رضاق ان کا مولا ہے کسی کے باپ کا کھاتے نہیں علی والے حضراء موضوع جشن افد زہرہ جشن افد زہرہ چار مصرے پوشش برحال کلام اس جشنے کے لیے مکمل ایک کہا گیا لیکن وقت نہیں ہے تو صرف چار مصرے نظر کر رہا ہوں اور خصوصی توجہ اپنے بزرگوں سے اور شہرائے کلام سے قادم بھائی تھوڑا سا توجہ ہو چونکہ اپنے اساتذہ سے تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوافی سے چار مصرے ملازہ فرمالے کہ عرش پر پڑ چکا معبود محمد جس کو عرش پر پڑ چکا کائنات عالم میں واحد عقد ہے جس کے تمام عرش پر دس خطبے موجود ہیں کم از کم جو روایتوں میں موجود ہیں آپ توجہ فرمائیں اسے بات پہنچ جائے کافیہ پہنچ جائے دعا دے دیجئے گا چار مصرے ملازہ فرمائیں عرش پر پڑ چکا معبود محمد جس کو فرش پر آج اسی عقد کی تجدید ہوئی دوچھو کریے گا عرش پر پڑ چکا معبود یہ تاریخ کن تاریخوں سے گھری ہوئی ہے اس کو ملو سے خاتل لگتے ہوئے بس ایک کافیہ لکم کیا ہے کہ عرش پر پڑ چکا معبود محمد جس کو فرش پر آج اسی عقد کی تجدید ہوئی آج دو نور ہوئے ایک علی و زہرہ آج دو نور ہوئے ایک علی و زہرہ اس کا مطلب یہ ہوا عیدوں کی یہ عید ہوئی اس کا مطلب یہ ہوا عیدوں کی یہ عید ہوئی اس کا مطلب یہ ہوا عیدوں کی یہ عید بس بہت چھوٹی مولا مولا آپ کو سلامت رکھیں بس چھوٹی بہر میں سب نے بس دو چار شیر سن لی جئے اس لیے کہ اس کے بعد جو آنے والا مہینہ ہے جس کو غم سرور سے سروکار نہیں ہے جس کو غم سرور سے سروکار نہیں ہے جس کو غم سرف تین چار شیر بس احمد تمام ہو رہی ہے جس کو غم سرور سے سروکار نہیں ہے ایک سانس بھی لینے کا وہ حق دار نہیں بھائی جات کے سنئے کہ تھوڑا سا بیدار ہو جائے جس کو غم سرور سے سروکار نہیں ہے ایک سانس بھی لینے کا وہ حق دار نہیں ہے جو روک سکے سلسلہِ عشقِ عزا کو کونین میں ایسی کوئی دیوار نہیں ہے تبچھو جو روک سکے سلسلہِ عشقِ عزا کو جس کو ہمیں سرور سے سروکار نہیں ہے ایک ساز بھی لینے کا وہ حق دار نہیں ہے جو روک سکے سلسلہِ عشقِ عزا کو کونین میں ایسی کوئی دیوار نہیں ہے تو اس گھر پہ فرشتے بھی کیا کرتے ہیں لانت جس گھر میں کوئی شے کا آزادار مولا سلامت رکھیں مولا سلامت رکھیں صرف دو تین شے زحمت تمام نارایا حیدری جس کو ہمیں سرور سے سروکار نہیں ہے ایک ساز بھی لینے کا وہ حق دار نہیں ہے جو روک سکے سلسلہِ عشقِ عزا کو کونین میں ایسی کوئی دیوار نہیں ہے اس گھر پہ فرشتے بھی کیا کرتے ہیں لانت جس گھر میں کوئی شے کا آزادار نہیں ہے اب باس کے آنے کی خبر دی ہے ہوا نے اب باس کے آنے کی خبر دی ہے ہوا نے ساحل پہ کوئی رکنے کو تیار نہیں ہے ابباز کے آنے کی خبر دی ہے ہوا نے ساحل پہ کوئی رکنے کو تیار نہیں ہے اے شام کے روباہوں کہاں جاتے ہو ٹھہرو اے شام کے روباہوں کہاں جاتے ہو ٹھہرو نیزہ ہے فقط ہاتھ میں تنوار نہیں مولا سلامت رکھیں نیزہ ہے فقط تمام اشار چھوڑ دیئے صرف ایک شیر ایک شیر آپ کی بارگاہ میں مقتعی کی شکل میں اور مجھے بہت عزیز ہے اگر پہنچ جائے تو دعا دے دیجئے گا پھر اس کے بعد تمام شورہ ایک راہ میں آخری شیر اے شام کے روباہوں کہاں جاتے ہو ٹھہرو نیزہ ہے فقط ہاتھ میں تنوار نہیں ہے عابد جسے کہتے ہیں زمانے میں مناظر عابد جسے کہتے ہیں زمانے میں مناظر عالم کا مسیحہ ہے وہ بیمار نہیں ہے عابد جسے کہتے ہیں زمانے میں بہت عزیز ہے بہت عزیز ہے بہت عزیز ہے موسیقا